موسیقی اسلام علیکم پروگرام دستک میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان ناظرین پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یقیناً جو ہے وہ کسی دھکی چھپی نہیں ہے اور بالخصوص اگر سوا ڈیر سال کے عرصے کی بات کر لی جائے تو ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک بوران جو ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کرتا ہے اور وہ شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور جہاں کہیں ممکن ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ جان چھوٹنے کی امید ہوتی ہے اس کے بعد ایک نیا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بوران کی شکل جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ کر لیتا ہے اس حکومت کی اگر بالخصوص بات کر لی جائے تو یہ پندرہ ماہ کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی عدم استحقام جو ہے وہ بالخصوص شروع میں بہت زیادہ عروج پر آ بلترطیب جو ہے وہ تحال جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی بوران ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا چلا گیا پھر اس کو بڑی جد و جہد کے بعد کسی حد تک جو ہے وہ آور کم کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں جو داخلی مسائل ہیں مہنگائی بے روزگاری جو ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور داخلی مسائل کے ساتھ ساتھ جو خارجی محاصل پر جو پاکستان کو اس وقت درپیش مسائل ہیں ان کی ایک اپنی نویت ہے مشرقی اور مغربی بورڈرز پر جو ہے وہ مسلسل کشیدگی کا عمل جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یقیناً پاکستان کو جس طریقے سے اس پر فوکس کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کر سکا اور اس کی بنیادی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ پاکستان داخلی جو اپنے مسائل ہیں جو داخلی انتشار ہے اس میں بری طرح ہمیں گھرا ہوا نظر آتا ہے ابھی موجودہ صورتحال میں ایک متعدد ایک طویل پہرست ہے بورانوں کی جس سے پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک ممکنہ طور پر نکلنے میں کامیاب ہوا لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد آج جو ہے ہم پاکستان کی اس وقت پوری میڈیا یا پورا پاکستان اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز ہے تو وہ ہے آٹے کا بوران تو پاکستان جیسا ملک جس کو جو ہے وہ ہم جو ہے زرائی ملک کہا جاتا ہے اور پاکستان یقیناً جو ہے وہ دنیا کے چند اہم ایسے ممالک زرائی ممالک میں شامل ہوتا ہے جس میں گندم کی پیداوار جو ہے وہ بالخصوص جو ہے بڑی واپر مقدار میں ہوتی ہے اس جیسے ملک کے اندر اس قسم کا بوران اتنی شدت اس کا اختیار کر جانا اور اس پہ مسلسل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جو ہے وہ لفظی گولہ باری جاری ہے لیکن کیا وجوہات تھیں کیوں پریونٹیو میجر نہیں لیے گئے کیوں یہ شدت اس حد تک جو ہے وہ اختیار کر گیا یہ بڑے اہم مسائل ہیں لیکن پاکستان میں جو سب سے آپ کہہ لیں کہ جو جس چیز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے وہ کوئی بھی ایشو کریئٹ ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے پوزیشن کی یقیناً بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت کو راہ دکھائے اور چیزوں میں جو ہے وہ بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے حکومت کے ساتھ مل کے لیکن پاکستان میں جو جو سیاسی روایات ہیں وہ بلکل مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ بڑی جو ہے ایک جنگ جو ہے وہ لفظی گولہ باری جاری ہے وفاق کے درمیان اور بالخصوص سنگورمنٹ کے درمیان اور بڑی حد تک جو ہے وہ یہ جو آٹے کا بہران ہے گندم کا بہران ہے یہ شدد اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اس پہ کس قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے کیا لفظی گولہ باری ہو رہی ہے حکومت کی علمی اور لاعلمی کا کیا حال ہے اس پہ جو ہے وہ میں آپ ایک سوٹ دیکھئے فراج سبلی شاہب کا سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ مجید جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ حکومت کس طریقے سے اس وقت پرفارم کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ان تمام معاملات پر ریاکٹ کر رہی ہے آج سے جو گندم کی ترسیل ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی خیبر پتنخواہ کو بھی اور جو اور جو متاثر علاقے ہیں تو یہ ایشیو جو ہے تو آج ایک دو روز میں میکسیمم یہ بالکل ریسول ہو جائے گا اور جو روٹی کی قیمت ہے وہ بھی اس پہ آ جائے گی اپنے نورمل لیبل پہ اگر کوئی کراسیس ہوئے تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ زخیر اندوزی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ کسی اور اس کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں کہ حکومت کو ایک برا نام دینے کے لیے کوئی ایسا ایسی سٹریٹیجی بنائی گئی تھی تو ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور جو پرائیسز ہیں بکہ یہ ہمارے بنیادی آئیٹم ہوتا ہے چاہے وہ غریب ہو امیر ہو وہ سب اس کو استعمال سٹیپل فوڈ ہے ہمارا تو اس میں جو ان کو ریلیف دینا that is the top priority اور کے ساتھ میں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے اور کیوں ہوگا آپ نے جو ہے وہ گفتگو ملاجہ فرمائی اور اس میں ایک بڑا اہم جملہ یہ تھا کہ سب کچھ دیکھنا ہوگا مطلب حکومت میں رہتے ہوئے تمام تر چیزوں کو اگر حکومت کو کسی کرائیسز کے بعد دیکھنا ہوگا تو یقیناً جو ہے وہ گورننس میں کوئی نہ کوئی ایشیوز ہیں تو سب سے بنیادی چیز چاہید یہ ہے کہ حکومت کو اپنی گورننس کو جو ہے وہ بنیادی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے یہ وہ صورتحال ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے اور اسی پہ پاکستان میں اپوزیشن کیا کر رہی ہے بالخصوص ان گورنمنٹ کا کیا رییکشن ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ سعید غنی صاحب رییکٹ کرتے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے ہر خالے انہوں نے جواب دے دیا ہے آپ کو اور میں کم از کم اس بات کو اس کی تعریف ہی کروں گا کہ اگر کسی چیز کا نہیں پتا تو انہوں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا ہے بنا بجائے اس کے کہ کوئی فردوس عاشق آوان کی طرح کوئی اور بھونگی مارتے ہیں انہوں نے سچی بات کر دی لیکن آٹے کا آٹے کا ایشیو ایسا ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے تو شاید سب کو پتا ہونا چاہیے تھا ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ وہ سیاسی گولہ باری ہے جو مسلسل جاری ہے اور اس کے علاوہ بھی بے تہاشا چیزیں ایسی ہیں بالخصوص جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا بیان جو ہے اس نے اس وقت جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی بڑی گہمہ گہمی پیدا کر دی ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ لوگوں کو بھوک زیادہ لگ جاتی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آٹے کا بہران جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ گورننس کے اس وقت جو ہے حالات ہیں اسی میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں فاروق تاریخ صاحب ہے جنرل سیکٹری پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ترجمانی کریں گے عثمان بسرہ صاحب سب سے پہلے میں فاروق صاحب سے جانا چاہوں گا فاروق صاحب آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ برہان ہے اس سے نکلنے کے کیا راستے ہوں گے یقیناً ہم اس وقت بہت بڑے بلندو والا دعوے سن رہے ہیں اور تمام تر چیزوں پہ جو حکومت کی طرف سے جو رسپانس آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ دیکھا جائے گا اور اس کو پرکھا جائے گا اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا کیا وجوہات ہیں پاکستان جیسے ذرائی ملک میں اس قسم کا آٹے کا جو بہران ہے اس کی کیا وجوہات ہیں بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آٹے کا بہران بھی آگیا ہے یہ بہران وہ تھا جس کا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ گندم میں خود کفیل زیادہ گندم پیدا کرنے والا جو ملک ہے وہ بھی اس بہران کا شکار ہوگا آپ نے درست فرمایا خان صاحب یہ حکومت ہو جائے گی دیکھا جائے گا پہ ہی چل رہی ہے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے یہ ہونے والا جو سلسلہ تو نظر نہیں آتا یہ جو آٹے کا بہران ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ اس حکومت کی میس منیجمنٹ ہے گندم موجود ہے اور وافر اعتداد میں موجود ہے اور لیکن انہوں نے جو پچھلے عرصے میں بہت سارے ایشیوز کو نگیٹ کیا اس پہ کوئی نظر نہیں رکھی مثلا ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تھی کیوں انہوں نے بارہ دن چلنے دی ان کی مطالبہ تھے بارہ دن بعد مانے شروع میں کیوں نہیں مانے پھر پچھلے سال انہوں نے گندم ایکسپورٹ کر دی افغانستان کو اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ میٹرک ٹن ہم مارچ تک جو ہے وہ امپورٹ کر لیں گے اب پاکستان مارچ تک نجی شعبہ کے ذریعے گندم امپورٹ کرنے والا ملک بھی جو ہے وہ بن چکے ہیں تو پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ گندم جو آٹا ہے وہ کہیں بھی سرکاری ریٹ پہ نہیں مل رہا ہر جگہ مہنگا مل رہا کراچی میں سندھ میں اور پورے بلوچستان میں تو یہ پہلے ہی ستر پیسے اوپر جا چکا ہے پنجاب میں بھی اب یہ پچاس رپیسے کم جو ہے وہ آٹا نہیں مل رہا اور دکانداروں کو آٹا فرام نہیں کیا جا رہا دکاندار کہتے ہیں ہم لینے جاتے ہیں آٹا موجودہ دے نہیں رہے تو حکومت کی ٹوٹل نااہلی بد انتظامی ان کا ایشو سے چشم پوشی یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو سفر کرنا پڑا ہے کتنا وقت لگے گا اس کو حل ہونے میں دیکھیں جو ایشو تھا وہ تو ہو چکا ہے بہران تو آ چکا ہے اور جنہوں نے پیسے کمانے تھے وہ کمانی ہیں اور یہ ہر دفعہ کوئی ایسا بہران آتا ہے جس میں کچھ لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور عام لوگوں کی جیبوں سے جو وہ پیسہ نکال کے لے جاتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن ہمارے سینئر موزٹ ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی مہنگائی ہوتی ہے سرمایہ دار کا ہاتھ آپ کی جیب میں چلے جاتا ہے اور وہ پیسے چرا کے لے جاتا ہے تو اسی طرح ہی ہوا ہے بہران یہ ٹلے گا جب نئی گندم آئے گی اپریل میں اس وقت تک یہ تین لاکھ میٹرک ٹن بھی امپورٹ کر چکے ہوں گے تو شاید تھوڑا بہت ہوگا لیکن ہوگا اس وقت بھی یہ کہ ہم کسانوں کو گندم سرکاری ریٹ پہ ہم بیچنی پڑے گی ہم بیچتے تو ہیں بارہ سو تیرہ سو یارہ سو ہزار پہ من میں اور جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں دوزار دائیزار تین ہزار پہ ادا کرنا پڑتا ہے یعنی یہ اکثریت کا خیال رکھنے والی حکومت نہیں ہے یہ اقلیت کی حکومت ہے جو سرمایہ داروں اور جگہی داروں کو فائدہ پنچاتی ہے جی بسرہ صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور جی میں تو منصور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا دیکھیں میں ذرا جو آج آپ کی پروگرام میں باتیں کروں گا وہ تھوڑی سی تلخ ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو نہیں تھوڑا سا اس طرح سے تلخ ہوں گی کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ افینڈ نہیں ہوں گے دیکھئے جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں بار بار بوران 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 مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یا ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم الفاظ کے چناؤں میں احتیاط نہیں بڑھتے جذباتیت ہماری ہر چیز پر اوپر غالب ہے یعنی قلت کر دیتے ہیں اسے یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ آٹے کا بوران پیدا ہو گیا ہے جی قلت جی قلت دیکھیں یہ ایک پراپر ورڈ ہے قلت کہ آٹے کی قلت پیدا ہو گئی بوران تو یہ ہے جی گندم بھی سرے سے ملک میں موجود نہ ہو آٹا بھی موجود نہ ہو تو اسے کہتے ہیں بوران پیدا ہو گیا اب ذرا میں بڑی شکریہ کہ آپ نے اس کی تصحیح فرمالی دیکھئے ابھی جو میڈیا کا کردار اس کے اوپر ہے نا وہ ہے کہ گلاس جو آدھا بھرا ہوا ہے بلکہ آدھے سی بھی زیادہ بھرا ہوا ہے اس کو کوئی پورٹرے نہیں کر رہا جو اوپر سے چار گھونٹ خالی ہے نا اس کے اوپر یہاں پہ بوران کھڑا کر دیا گیا ہے میں پنجاب گورنمنٹ کا سپورٹس پرسن بھی ہوں ذمہ دار بھی ہوں گندم پیدا بھی کرتا ہوں گندم بیجتا بھی ہوں سب سے پہلے میں پاکستان کا شہری ہوں میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں یہ حکومت سے ہٹ کے بات ہے میں سمجھے کہ میرا پی ٹی اے یہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کو آپ بوران کہہ رہے ہیں یہ جو آٹے کی شوٹیج پیدا ہوئی ہے یہ مارکیٹ میکنزم کے اندر موجود بزنس مین جو کارٹل ہیں اس کے ان کی وقتی طور پر کوشش ہے جس کو ہم نے ناکام بنا دی ہے پنجاب کی حد تک اس کو آپ انڈرسینڈ کر لیں بلکل پنجاب کے اندر میں پورے آپ کو چیلنج کر رہا ہوں منصور بھائی آپ لیجی اپنے کسی نمائندے کو بھیجی ہے اس کو کسی شہر کے اندر پنجاب میں مجھے ایک دکان بتا دیں ایک سٹور بتا دیں جہاں سے آپ کو ستر روپے کلو آٹا مل رہا ہو میں یہیں کے یہیں کھڑے کے کھڑا اپنی ریزائن کر دوں گا پوست سے جو میرے پاس ہے اب اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی میری آپ سے گزارش یہ ہے میڈیا سے کہ دیکھئے آپ کی جو تنقید ہے حکومت کے اوپر یہ ہمیں رائے راست پر رکھتی ہے لیکن ہم حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں ہم اپنے ذات سے ہٹ کے اس ملک کی خدمت کے لیے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کام کر رہے ہیں بلاوجہ تنقید جو ہے اور بات کو وہ جو بڑا دیتے ہیں اور زیبے داستان کے لیے اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں آج آپ دیکھئے ایک چیز کو تو آپ مانیں گے کہ پنجاب کے اندر اگر آپ کی علم میں نہیں تو میں آپ کی علم میں لے آتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے پنجاب کے اندر وافر گندم موجود ہے حتیٰ کہ نئے سیزن کی پرچیز جب شروع ہوگی تو ایسٹی میٹڈ ہمارے پاس گندم جب ہوگی وہ پانچ لاکھ بوری سے اوپر ہمارے پاس پڑی ہوگی سو اٹھارویں ترمیم کے بعد جب صبح کی ذمہ داری ہے تو جب آپ پنجاب کو بلیم کرتے ہیں ہماری حکومت کو یہاں آٹے کا بہران پیدا ہو گیا ہے بالکل ہمارے پاس گندم بھی موجود ہے ہوا صرف یہ ہے کہ سندھ نے کیونکہ جب پاسکو نے کہا کہ آپ اس ٹارگٹ کے اوپر گندم آپ نے پاس زخیرہ کر لیں ان کی چوہے کھا گے گندم آپ کو یاد ہوگا کیونکہ وہاں تو بھٹوں کو زندہ رکھ رہے ہیں انہوں نے پورا پاکستان بے شک مر جائے پاسکو کی واضح ہدایت کے باوجود بھی ٹارگٹ کے اوپر گندم نہیں خریدی گئی کم خریدی گئی اب اس کا یہ ایشو یہ کھڑا ہوا ہے مارکٹ میکنزم کے اندر کہ پنجاب اور کے پی سے جو گندم تھی وہ وہاں سمگل ہو گئی ہے کوٹے سے زیادہ سندھ کے اندر اور اس سے ایک شارٹیج پیدا ہونا شروع ہوئی جو کہ ہم نے فوری طور پر اس کو پر اوپر کم کر لی ہے پاسکو نے جو گندم ہے مارکٹ کے اندر زیادہ برسا صاحب آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں آپ نے یہ بتائیں جو ستر اسی روپے گندم بک رہی ہے اس کو واپس کیسے لے کر آئیں گے منصور یہی تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں یہ ذمہ داری کس کی ہے آپ نے میڈیا پر اس کا ملوہ ڈال دیا تو میڈیا منجمنٹ کی ذمہ داری کس کی ہے اگر آپ کی ساری باتیں درست تسلیم کر لیں یہ جو پرائز اتنے آئیک پر چلے گئے ان کو کیسے لے کر آئیں گے یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے منصور انشاءاللہ اور ہم اپنی ذمہ داری سے پنجاب کی حد تک ہدا برا ہو چکے ہیں خیبن پختونخواہ میں آپ کو کل یا پرسوں یا مارک مائی وارڈز کل یا پرسوں میں ہم اس ذمہ داری سے ہدا برا ہو چکے ہوں گے اب جہاں تک سندھ کی بات ہے اب کیونکہ سندھ کے اندر بھٹو زندہ ہے تو اس کو زندہ رکھنا ہے پاکستان کی بقائی اسی کے اندر ہے بھٹو زندہ رہے بے شک سندھ سارا مر جائے لیکن سندھ کو بھی آج چیف منسٹر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو سرپلس گندم ہے ہم سندھ کو وہ گندم دے دیں گے سو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک جو ہمارا بزنس ہے ایک ہماری مارکٹ میکنزم ہے اس کے اندر جو کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں میں منصور آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف ان دو دنوں کے اندر میں شاباز جیتا ہوں پنجاب کی ایڈمسٹریشن کو ہمارے ڈی سیوز کو ہمارے اسیسن کمیشنرز کو ہماری پولیس کو ہمارے فود ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے فلور ملز کو جا کے کروڑوں پر جرمانہ کیا ہے فلور ملیں سیل کی ہیں اور زخیرہ اندوزوں کو سبق سکھایا ہے آج میں آپ کو بتاؤں میں اسلامبات انٹر ہو رہا تھا تین سے چار کلومیٹر لمبی لائن ہماری پولیس نے وہاں پہ کھڑی ہو کے دیکھا کہ کوئی گندم سمگل تو نہیں ہو رہی ہم نے بہتر ایڈمسٹریشن سے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر قابو پایا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جو کرائیسٹس کھڑا ہوا ہے آپ نے فلور ملز کو سیل کر دیا ان پہ جو ہے وہ آپ نے فائن بھی لگا دیا لیکن اس کرائیسٹس کے جو مس منجمنٹ کے ذمہ دار ہیں اگر اس کو میں مس منجمنٹ کہوں تو آپ برا نہیں مانیے گا تو ان کو جو ہے وہ کیا سزا دی جائے گی کیونکہ الٹیمیٹلی اس کے ذمہ دار تو حکومت ہے دیکھیں منصور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ سے دوبارہ چلے میں آپ سے let me educate on this issue حکومت کس طرح سے ذمہ دار ہے حکومت کے پاس اس وقت پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں اس میں آپ کے خیال میں اس قسم کا کوئی بھی issue ریز ہونا پاکستان کے لیے کس حد تک بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں یہ منصور اگر میں آپ کی پہلی بات کے جواب دوں منصور آپ میری بات بہران ہے نہیں ہے فاروق صاحب ہولڈ رکھیے بہران کیوں نہیں ہے بھائی جان آپ ہولڈ رکھیے آپ اپنی باری پہ بھائی آپ کا بران ہوگا میں ہولڈ رکھ رہا ہوں لیکن آپ میں آ رہا ہوں فاروق صاحب آپ کے پاس بالکل آپ کے پاس آ رہا ہوں میری حد تک نہیں آپ کی حد تک بران ہوگا میں تو کم کہہ رہا ہوں لوگ سفر کر رہے ہیں اچھا عوام عوام میں فریس کی لائنیں دیکھیں لگ بھی لائنیں دیکھیں بھائی اسلام بات میں کیا ہے اسلام بات دیکھ لیں یہ دیکھیں نورت ہے بھائی بھائی اگر آپ دیکھیں ٹیلیوین شو ہو رہا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اپنی مرضی اپنی باری پہ بولیے گا پھر جو دل چاہے بولیے گا فیس بک کے اوپر آٹا چودہ سو روپے بیس کلو فروخت ہو رہا ہے آپ ٹی وی بیٹھ کے پاس بیس ہزار روپے کلو فروخت کر دیجئے گا اس پہ کوئی قدرگر نہیں جو دل چاہے بولیے گا لیکن مجھے سن لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی سنی ہے بات کافی سنی ہے آپ کی ذرا بات کن لیں تحریکہ انصاف والوں کو بات سنی آتی نہیں ہے وہ صرف بات سنانا چاہتے ہیں آتی نہیں ہمیں غلط بات نہیں سنی میں ٹیلیوین کے ٹیلیوین کے سہرم کو غلط بات کری ہم بالکل استعمال نہیں ہونے دیں تصنی رکھیں لوگوں کی جیبو سے پیسہ ستر پر آپ جیبو سے کیا جیبو سے لوگوں سے آپ لوچستان کو پاکستان کا اور سنی حصہ بھئی اٹھارویں ترمیم پتا ہے آپ کو کیا ہے اور بھائی جان اٹھارویں ترمیم کا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کی گریپ نہیں ہے موضوع کے اوپر پوری تواہ آپ کی بسکشن پر گریپ نہیں ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد نہیں آپ کو نہیں پتا کیوں نہیں گریپ ہماری آپ اگر آپ کو پتا ہو تو آپ یہ بات نہ کریں آپ کو نہیں پتا پنجاب میں کیا بتاؤں میں آپ کو میں آپ کے پروگرم میں نہیں بیٹھا ہوا فاروک صاحب میں آپ کے پروگرام میں نہیں بیٹھا ہوا منصور کے پروگرام بیٹھوں گا ان کو بتاؤں گا میں میں بھی آپ کے پروگرام میں نہیں بیٹھا ہوا تو آپ اپنی بات ہی سنائی جا رہے ہیں اس وقت سے آپ کے پاس آ رہا ہوں بسرہ صاحب سے لے لیتے ہیں پھر میں آپ سے جانوں گا ان کے سارے سوالوں کے جواب فاروک صاحب آپ ہی نہیں دینے جی بسرہ صاحب اچھا منصور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک مارکٹ میکنزم کے اندر ایک جو زخیرہ اندوز ہے انہوں نے ایک جو ایفٹ کی ہے اب ہمیں یہ پتا چلا کہ اس طرح سے بھی ایک بوران کو پیدا کرنے کی یہ کوشش کر سکتے ہیں لہذا ہم اس کے اوپر اس کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ دفعہ سے ٹیکل کریں گے ابھی کے لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے پاس سرپرس گندم موجود ہے ہم سندھ کے معاملے کے اوپر بھی دیکھیں گے ان کو بھی گندم انشاءاللہ پاسکو نے کہا ہے کہ ہم دیں گے اور اس بوران کو جو زخیرہ اندوزی کے وجہ سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر حکومت اپنی جو انتظامی ذمہ داری ہے اس سے عوضہ براہ ہوتی ہوئی آپ کو پنجاب کی حد تک نظر آئی ہے الحمدللہ پنجاب کی حد تک قطن کوئی بوران نہیں ہے آٹے کا یا گندم کا ٹھیک ہے جی؟ ایک مارکیٹ سپلائی چین کا ایک جو میکنزم ہے وہ خراب ہوا اور اس کی وجہ زخیرہ اندوزی ہے بلکل بستر صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد جو ہے وہ فارم صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے اور بہرحال بستر صاحب نے امیلی گفتگو میں جو ہے وہ پھر ایک اندیا جو ہے وہ دیا ہے کہ نیکس ٹائم جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ اس قسم کا جو ہے وہ قلت جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے آٹے کا بہران آٹے کی جو اس وقت ترسیل میں جو قلت پائی جا رہی ہے یا میس مینجمنٹ اس کو کہیں فارم صاحب مختلف قسم کے جو آرگومنٹس ہیں وہ آپ نے سنا بسرا صاحب کے ہیں کہ یہ اس کو بہران کہلیں قلت کہلیں یا سپلائی چین میں جو ہے وہ میس مینجمنٹ ہے یا جو زخیرہ اندوز ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ سارا کام کیا گیا ہے جی یہ بالکل انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں تو ان پر حیران ہو گیا ہوں کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ بہران ہے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ آٹا اگر بہنگا ہو گیا تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا فرق تو عام لوگوں کو پڑتا ہے جو لوگ جو بزار سے آٹا خرید کلاتے ہیں جب ان کو ستر پہ مانکہ ملے گا اس کو اب یہ کہہ رہی ہے یہ صرف سندھ میں ہوا ہے پنجاب میں یہ مجھے کسی جگہ سے سرکاری ریٹ پہ آٹا خرید کے بتائیں یہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں میں نے بھی آج کچھ دکانوں کا وزٹ کیا آپ کے اس پروگرام سے پہلے تو دکانوں میں آٹا موجود نہیں ان کو آٹا نہیں دیا جا رہا ہے اس وقت اور جو دکان کے پاس آٹا موجود ہے وہ پچاس رپے کلو تک سیل کر رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی کل لاہور پریس کلب ایک ٹرک مگو آ رہا ہے سپیشلی حکومت سے تاکہ صحافیوں کو کنٹرول ریٹ پر آٹا مل سکے میں نے کبھی اس قسم کی صورتحال اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ صحافیوں کو کنٹرول لائن میں آٹا لینا پڑے گا اب یہ پنجاب اور پاکستان گندم کا گھر ذریعی ملک یہ حکومت ناہل حکومت ہے یہ حکومت مہنگائی کی حکومت ہے یہ حکومت دوسروں کو بلیم دینے والی حکومت ہے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میکنیزم مارکیٹ میکنیزم میں اگر حکومت اپنا رول ادا نہیں کرے گی تو لوگوں کو تو یہ لٹنے کے لیے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے تاجروں کے تو کس کا فرض ہے اب یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں کون ہے ذمہ دار جو اس وقت آٹا اس طرح اوپر گیا پہلے چینی چلے گئے یا پٹا چلا گیا کبھی یہ ہوا نہیں تھا جس طرح یہ اب ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس منجمنٹ بھی ہے یہ ان کی ناہلی بھی ہے اور یہ جو مارکیٹ میں زخیرہ اندوز ہیں ان کی بھی ایک کوشش ہے ہم ان کے بھی کوئی حق میں نہیں ہیں کہ وہ زخیرہ اندوزی کر کے کسانوں سے سستی جو ہے وہ گندم اٹھا کے اب وہ مہنگے داموں فروخت کریں اس کا بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے لیکن یہ سارا کام تو حکومت کا ہے یہ پنجاب کی حکومت کو ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں پنجاب میں بہران نہیں ہے بہران نہیں ہے تلہور پریس کلاب آٹے کا ٹرک کیوں منگوا کر کیوں صافیوں میں تقسیم کر رہے ہیں یہ میڈیا نہیں ہے جو بہران کا ذمہ دار ہے یہ آپ کی حکومت ہے چونکہ دیکھیں یہ بہت واضح ہے انہوں نے کیوں گندم ایکسپورٹ کی پچھلے سال اور اب یہ امپورٹ کر رہے ہیں کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں کبھی امپورٹ کرتے ہیں ان کو بہانے چاہیے لوگوں کو اپنے لوگوں کو لوٹ مار کرنے کے مہنگائی کرنے کے اور یہی اس وقت آٹے کے سلسلے میں ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ بہران ابھی تھوڑی دیر چلے گا یہ بہران ختم ہوگا کوئی نیا بہران شروع ہو جائے گا چونکہ آپ دیکھیں ہم سلسل بہران پہ بہران بہران پہ بہران آ رہا ہے اور اسی طرح ہی یہ حکومت جو ہے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہو جائے گا یہ کب مجھے تو لگتا ہے کسی دن یہ حکومت بھی فارغی ہو جائے گی جس طرح یہ چل رہی ہے آپ کے آج جو پروگرام چلا سات بجے کے بعد اس میں دیکھیں کراچی کے لوگوں نے جو تأثرات دیئے جو وہاں پہ کراچی کے اندر لوگوں نے اپنی گفتگو کی وہ سب یہ کہہ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ یہ کس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ ان کو تو ان کا خیال ہی نظر نہیں آتا یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں پولیس لگی ہوئی تھی کہیں خیبر پختونخواہ کو آٹا سمگ اللہ ہو جائے اب خیبر پختونخواہ کی حکومت بھی ان کی پنجاب کی حکومت بھی ان کی دونوں حکومتیں ان کی لیکن بس طرح ایک مسئلہ تو ہے بہرحال عوام کی چیخیں تو نکلی ہوئی ہیں باقی جو دیگر مسائل ہیں آپ کو مہنگائی سے آپ کس طریقے سے ڈنائے کر سکتے ہیں مطلب اگر ہنڈر ٹائمز بھی کہا جائے تو مطلب کچھ چیزوں میں یقیناً جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال ہے لوگ کیسے اس تمام تر حالات کا مقابلہ کریں گے خودکشیوں کی نوبت ہے مطلب ایک بہت پریشان کون صورتحال ہے دیکھیں منصور میں نے تو خیال میں ہم نے تو کبھی آکے ٹیلیوین پہ نہیں کہا کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے بڑی مہنگائی کی بڑی کنٹرول ہے اور مہنگائی جو ہے وہ پچھلی حکومت سے بھی ہم بہت نیچے کیمتیں لے آئیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے وزیراعظم عمران خان جو ہیں بڑی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اور اس کے اثرات انشاءاللہ جلدی پاکستان کے لوگوں تک پہنچیں گے ہم مویشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہم بڑی حد تک جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جو مہنگائی ہے اس کا تناسب جو ہے وہ قدر زیادہ ہے لیکن ہم میں پانچ سال کا جو منڈیٹ ملا ہے ہم دیکھیں دو طرح کے موڈل ہیں اکانومی کو چلانے کے ایک ہے سبسٹینشل اکانومک گروت جس پہ پرائم نسٹر عمران خان کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم کام کر رہی ہے ہماری حکومت کام کر رہی ہے ایک ہے لیپا توپی کا وہ موڈل جو پاکستان میں ستر سال سے رواج پا چکا تھا کہ آپ آئیں اندھا دن بورنگ کریں ہر چیز کو سبسڈائز کریں بجلی سبسڈائز کر دیں گندم سبسڈائز کر دیں گیس سبسڈائز کر دیں اور کرز کی پیتے رہے میں اور پھر سمجھتے رہے اپنے آپ کے رنگ لائے گی اپنی فاقہ مستی ایک دین دیکھیں آج آپ کے ملک کی جب ہمیں ملک ملا تو ٹونٹی بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا بس صاحب یہ جتنی فریقوینٹ مہنگائی ہو رہی ہے آپ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ کمپلائنس کرنے میں مسلسل یہ مہنگائی کا جو سلسلہ ہے تو اس میں عوام کو آپ نے مکمل طور پیس سبسڈائز کر دیا اور اگر یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا تو وہ جلد کا کوئی ٹائم فریم ہونا جو حکومت جو ہے وہ عوام کو دے تاکہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو منصور دیکھیں اگر آپ مجھے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں میرا جو آرگومنٹ ہے لوگوں تک پہنچیں میں تو آپ پاکستان کے لوگوں کے سامنے آپ کے پروگرام کے توسط سے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ پندرہ سولہ مہینے کی ہماری حکومت ہے ٹونٹی بلین کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کچھ نے ختم کیا ہے عمران خان نے ختم کیا ہے آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ٹونٹی ایٹ پوائنٹ بلومبرد کہہ رہا ہے کون اوپر لے کیا ہے اللہ کے فضل کے بعد عمران خان ان کی ٹیم لے کیا ہے اگر آپ کا ڈالر کو سٹیبل کیا ہے تو آپ کی اس معاشی ٹیم میں جس کے ہیڈ عمران خان نے انہوں نے کیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آج آپ کی بلائنڈ بورنگ نہیں کر رہے سٹاک مارکٹ مستحقم ہے کس کی وجہ سے ہے یہ ہماری سبسٹینشل جو ایکنومک پولیسیز ہیں جس کو عمران خان صاحب سولہ سولہ گھنٹے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام تک اس کو حتیاتیں ٹائم لگے گا آپ دیکھیں سٹاک مارکٹ بہتر ہے اب آپ سارے کام بھی چھوڑ دیجئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ملک کو بہتر ڈیسٹینیشن جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے کس کی وجہ سے آپ کی عمران خان کی وجہ سے آپ کی اس حکومت کی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر ان تمام چیزوں کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کا ڈالر مستقم کرنے کا سٹاک مارکٹ میں بہتری کا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتری کا ڈیریکٹ انویسمنٹ کا اس کا فائدہ پاکستان کے لوگوں کو ہوگا کیونکہ منصور اس کو سمجھ نہیں دیجئے لوگوں کو کہ یا تو ہم کو اپنے ایک سیلف ریلائنس ایکنومی کی طرف جانا ہے یا وہی جو بارنگ کرتے رہے ہیں ہم سیلف ریلائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں پرائم منسٹروں ان کے ٹیم جو میند کر رہے ہیں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ انشاءاللہ طرح دیکھئے پرائم منسٹر پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے اپنی قوم سے پورا سکھ بولا اسمان صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ترقی کی نشانی ہے ان لوگوں کی جن کے بس بہت پیسہ ہے یہ سرمایہ داروں کی ترقی ہو رہی ہے یہاں پہ ملٹی نیشنل پرگیو کی ترقی ہو رہی ہے اگر اب میں نے آپ کی ساری بات تو کتنے تعمل سے سننے آپ میری بات سننے بھائی جان آپ اپنی باری پر بولے نا دیکھئے بیسک ایتکس اوف اپر پروگرام ڈیبیٹ فاروق صاحب پلیز لن سم بیسک ایتکس اوف اپر دیبیٹ سر سر میں آپ اپنی باری پر تعمل سے آپ کی بات سننی ہے جتنے دنچائے بھائی پروگرام میں آ جاتے ہیں یہ ایتکس ہے آپ کی یہ جوتے لے کے پروگرام میں آتے ہیں آپ کی ایتکس ہے اور اس طرح کے کچھوکے میں بڑے لگا سکتا ہوں آپ کی بات پر کر رہے ہیں آپ نے بہت پر کر رہی ہے میں آپ کی بات نہیں سنو گا فاروق صاحب میں آپ کی بات نہیں سنو گا اچھا بستر صاحب میرا ایک سوال لے لی ہے یہ جو سٹیٹسکل مختبو آپ کرتے ہیں آپ حکومتی تجربان چاہتے ہیں برینڈڈ کپنل پین کے عوام کی بات نہ کریں گا آپ کو ہمیں بتانا چاہتے ہیں طفل صلیہ دینا چاہتے ہیں اچھا جی میں آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتا آپ کی کان بند کر لے اپنے آپ کان اپنے بند کر لے میں کیوں بند کر لوں میں تو عام آدمی ہوں آپ بہت پر باری پر بولے نا یہ آپ اپنے کان کھولے رکھیں اور بات سنو گئے اور میں کھولے رکھیں منصور دیکھئے منصور میری بات سنیئے آپ کا پروگرام ہمیشہ بہت ڈیسنٹ ڈیبیٹ سے ہوتا ہے میں تو فاروق صاحب جتنا بولے ہیں ایک لفظ ان کے درمیان نہیں بولا ہوں حالانکہ منصور آپ میری اس کوالٹی کو تو مانتے ہیں نا میں کسی کو نہ بولنے دوں تو نہ بولنے دوں پھر بلکل 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 لوگ پینک ہیں پریشانی ہے یہ ویکیوم پیدا ہو رہا ہے یہ چیز آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو آپ کو بڑی حق تک ملے گی منصور میں نے آپ کو مانی یہ بات تو میں نے مانی کہ جی مشکل حالات ہیں میں نے آپ کی بات سے اگری کیا ہے کہ حالات مشکل ہیں لیکن آپ بھی میری بات کو اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ایفرٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوئی ہے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا ہے آپ کی جو فورن ریمیٹنسیز ہیں وہ انکریز کی ہیں ہم نے آپ کی جو ایمپورٹس ہیں وہ کم کی ہیں اپنے ایکسپورٹس کو آپ کو میں ایک فگر دیتا ہوں آپ احران ہو جائیں گے لوگ اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم نے 5.7% ایکسپورٹ زیادہ کی ہیں پچھلی سمائی ہے اس کے اندر میں نہیں کہہ رہا آپ کی شماریہ ڈیویزن بتا رہی ہے آپ کو اور ہم نے صرف جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی ہے نا 26.6% اس میں ایمپورومنٹ ہم لے کیا ہیں اس کا ایک ایفیکٹ آئے گا آج دیکھیں نا آج آپ نے پروگرام کر رہے ہیں ایک بات کا آپ نے بھی ذکر نہیں کیا دیکھیں نا میڈیا کو چاہیے اس گھٹن کے محول میں اچھی بات بھی کریں آج جو ہم نے گیس ڈیویلپمنٹ سرچارج کو ہٹایا ہے اپنا خات کے اوپر سے یہ بائی ساب کسانوں کے جنرس ایکٹری ہیں انہوں نے اس پر بات نہیں کی چار سو روپیہ پر بوری جو ہے آپ کو یوریا کی خات جو ہے وہ بوری سستی ملے کسان کو کون اسے بینیفیشل ہوگا آپ کی کسان ہوں گے جب ایکانومی کے اندر اس طرح جان پڑ رہی ہے اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ اس طرح آ رہا ہے آج کی آج ہی پرائیم منسٹر نے جو فیصلہ کیا ہے اور چار سو روپیہ خات کی ایک بوری کی اوپر سستہ ہوگا ہوں میرے بینیفیشلی کسان کو بینیفیٹ ہوگا پچھلے پندرہ ماہ میں جو چار دفعہ آٹے کی پرائیزز بڑی ہیں اس کا جو ہے وہ کمیازہ کون بھکتے گا وہ تو عوام بھکتے گی منصور ایک آپ یہ میری فگر کو لکھ لیجئے اور اس کو اس کو بیسک منصور اس کو بیسک ویریفائی کر لیجئے گا کہ دوہزار تیرہ اور چودہ کے اندر جو آٹے کی پرائیز تھی وہ تھی آٹھ سو آٹھ سو روپیہ اور آٹھ جو پرائیز ہے جو سرکاری ہے وہ آٹھ سو آٹھ روپیہ ہے دیکھیں یہ ہوتا ہی ہے کہ سم ٹائم کوئی فرکچویٹ کرتی ہے پرائیز کو لیکن سرکاری جو ریٹ ہیں اس کے اوپر تبدیلی نہیں آئی ہے تو میں آپ نے اس آرگومنٹ کو اس طرح کنکلول کروں گا کہ دیکھیں میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں میں منصور آپ جیسے اچھے انکر سے اچھے صحافی سے یہ امید رکھتا تھا کہ آج جب آپ بتائیں گے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اگر کوئی بہتری ہے تو یقیناً اس کو پورٹرے کریں لیکن آپ کی صرف اسٹیٹسٹکل گفتگو یا بلومبرگ کی کورٹ یا موڈیز کی ریپورٹ کی بنیاد پر لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ بالکل ڈیفرنڈ ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے ایک مختصصہ بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں فاروق صاحب سے جانیں گے کہ کیا یہ واقعی جو جس قسم کی جو اسٹیٹسٹک بتائی جا رہی ہے یہی صورتحال ہے یا صورتحال کچھ اور ہے ویلکم بیک ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اور اس میں جو پہ در پہ مسائل ہیں اور اس میں ہونے والا یہ جو ایڈیشن ہے جس کو آٹے کے بوران سے تعبیر کیا جا رہا ہے فاروق صاحب یہ جو گفتگو آپ نے سنی بسلا صاحب کی ترجمانی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور موجودہ حکومت کی راوی ان کے مطابق جو ہے وہ چین لکھ رہا ہے پنجاب میں بالخصوص جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ کرائسز نہیں ہے سرپلس میں جو ہے وہ گندم موجود ہے باقی جو اگر سندھ کی بات کر لی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سپلائی کی وجہ جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں اس کرائسز سے نکلنے میں کیا اب اقدامات کی ضرورت ہے کیسے نکلیں گے دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا بسرا صاحب کے ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے یہ اکانومی واقعی بہتر ہو رہی ہے کچھ سرمایہ داروں کے لیے عام لوگوں کے لیے نہیں ایڈ دی کاسٹ آف دی پیپل دیکھیں عجوب خان کے پیریڈ میں بھی بڑی سنتی ترقی کا دعویٰ کیا گیا تھا اور زلٹ پھر سکسٹی ایٹ کا انقلاب ہوا تھا اور پھر عجوب آمریت کو لوگوں کے انقلابی توفان نے اکھار کے بار پھینک دیا تھا پورے ملک میں ہرطالوں کا سلطلہ چروع ہوا تھا ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکانومی کو مستحقم کیا ہے کیا اکانومی مستحقم کیا ہے ڈالر کی قیمت کہاں تھی کہاں چلی گئی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ کا یہ کہتے ہیں چند فیصد جو ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے اور کچھ ٹیک سٹائل میں بہتری آ رہی ہے دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دار پہلے اپنا پیسہ کمائے گا اور جو تھوڑا بات جب پورا گلاس پانی سے بھار جائے گا تو پھر جو تھوڑا بہت پانی نیچے گرے گا وہ عوام تک پہنچے گا ٹریکل ڈاؤن اکانومی بیسیکلی نیو لیبرل ایجنڈے کا حصہ ہے آئی ایم آف اور ورلڈ بینک پوری دنیا میں نیو لیبرل ایجنڈے پہ ایمپلیمنٹیشن کی ہمیشہ وہ ہدایت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے پیسے کٹھے کرو سرمایہ داروں کو ادا کر دو نجکاری کرو سرکاری ادارے بیچو ٹیکس ایکسپینشن کریں آپ اپنا نیٹورک ٹیکس کا بڑھائیں آپ ابھی انہوں نے تاجروں کو اور بڑے سرمایہ داروں کو دس ارب ڈالر کے ٹیکس کی چھوٹ دی ہے بارہ ارب ڈالر کی سٹاک ایکسچنج بارہ ارب رپے کی سٹاک ایکسچنج کو چھوٹ دی ہے اگر چھوٹ نہیں مل رہی تو عوام کو نہیں مل رہی جن کے لیے پہلے بجلی مہنگی ہوئی پھر گیس مہنگی ہوئی پھر آلموسٹ ہر چیز مہنگی ہوئی اور اب چینی کے بعد آٹا بھی مہنگا ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں کی صورتحال بہت بری ہے تنخواہیں پوری نہیں ملتی ساڑھے سترہ ہزار جو ہے وہ منیمم ویج ہے یہ بتائیں کتنی جگہ پہ یہ منیمم ویج کا جو اطلاق ہے وہ ہو رہا ہے لیبر لاز کا کوئی اطلاق نہیں ہے ٹریڈ یونینز پہ پبندی لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں بس سنتے جائیں آپ دیکھیں آپ سوال کوئی بھوک کر رہے تھے جواب ہمیں کچھ اور مل رہا تھا تو اس طرح تو حکومت نہیں چلے گی میں انہیں بسرہ صاحب کو یہی کہنا چاہتا ہوں حقائق سے چشم پوشی نہ کریں آٹے کا شدید بہران ہے آپ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر لیں گے یہ کر لیں گا کی بات جو ہم نے کافی دفعہ سنی ہے اور پورے پاکستان کو پاکستان ٹریٹ کریں سندھ کو یہ کہہ کر کہ وہ بھٹو کا سندھ ہے وہاں تو یہ ایسا ہی ہوگا آپ اپنی ذمہ داری سے عدہ بھرا نہیں ہو سکتے چونکہ وہاں پہ آپ کی ایک جو اہم نوہ جماعت ایمکیو موجود ہے میرے خیال میں کرائیسس سیل نکلنے کا جو طریقہ کا آ رہا وہ تو بالکل واضح ہے کہ عوام کے لیے مہنگائی کو کم کریں کم کرنے کے لیے انہیں ضروری ہے کہ بیسرک جو چیزیں ہیں ان پہ سبسڈائز کریں یہ کہتے ہیں کہ خات پہ ہم نے چار سو روپے کی چھوڑ دی ہے خات تو ہماری زمین کی بربادی کا نام ہے ہم خات اسبال ہی نہیں کرنا چاہتے ہم تو قدرتی نظام کاشتکاری کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں جس میں خات کی ضرورت نہ ہو ہمیں چونکہ یہ جو خاتوں کا دور ہے اسی سے ہماری تباہی ہوئی ہے زراد کی اور اس پیریڈ میں ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ آٹے کے لیے بھی لوگوں کو لائنوں میں لمبی لائنوں میں لگنا پڑے گا اس حکومت نے لائنوں والی عوام جو ہے وہ تیار کرنی شروع کر دی ہے یہ راشن ڈیپو بنانا چاہتے ہیں پناہ گا بنانا چاہتے ہیں یہ کارخانوں میں مزدوروں کو ایڈوکیٹ نہیں کرنا چاہتے ان کو رائٹس نہیں دینا چاہتے جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے آئی ایم ایف کی ہدایات پر عمل کریں گے تو کبھی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی پیسہ تب وہ لے کے چلے جائیں گے اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب جب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے اور پہلے اس سے وزیر نجکاری تھے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ جس طرح ڈرامیٹک طور پر ڈراب ہوا تھا دوزار تیرہ کے انتخابات میں وہی فیظ شیخ صاحب تحریک انصاف کے ساتھ بھی کر رہے ہیں پیسہ یہاں سے کرتے ہیں جی بصرا صاحب میرے خیال میں صورتحال کچھ زیادہ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ فاروق صاحب نہیں بتا رہے ہیں اس میں آپ کو یقیناً جو ہے وہ اس طریقے سے چیزیں نہیں ریالائز کر پا رہے ہیں لیکن صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے اوریجنل جو گراؤن ریالٹیز ہیں وہ اسی طریقے کی ہیں مطلب آپ اس حد تک مہنگائی کو اگر لے جائیں گے تو آلٹی میٹلی آپ خزانوں کو جو ہے وہ بھر سکتے ہیں اس میں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہو گئی دیکھیں منصور میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک کسانوں کو ریپیزنٹ کریں گے اور آپ نے سوال تو یہ کیا تھا آپ نے آپ پہلے پھر ان سے سن لیجئے تطاہین کا دل نہیں بڑھ رہا میرے خیال میں ہے بصرا صاحب بلکل لیکن یہ ایک آرگومنٹ ہے موجود ہے کہ آپ پہنگائی کو مسلسل بڑھاتے چلے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کہیں کہ خزانہ مضبوط ہو گیا ہے اسٹریٹسٹیکل گفتگو بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور بالخصوص اگر پاکستان کی عوام کی بات کر لی جائے تو وہ اس حد تک اس اسٹریٹسٹیکل گفتگو کو بلمبر کی ریپورٹ کو موجود کی ریپورٹ کو نہیں سمجھتے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس کی بات کی جائے دیکھیں منصور یہ عام آدمی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ بلمبر کی نہیں سمجھتا ہے وہ سٹاک ایکشنگ مارکیٹ کے میکنزم کو نہیں سمجھتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیزٹ کو نہیں سمجھتا ہے لیکن منصور خان تو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا چلیئے فاروق صاحب تو اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کے اپنی مرضی ہے لیکن آپ تو سمجھتے ہیں مصرح صاحب لیکن 22 کروڑ عوام کو جو ہے وہ کوئی تسلیح چاہیے کوئی تشفی کے لیے کوئی آرگومنٹ تو چاہیے عوام کو بھی سمجھا لیں آپ میں مصرح صاحب عوام کو بھی سمجھا لیں آپ کو موقع دیں گے آخری چنگ فاروق بھائی میں آپ کو تو سمجھانی پا رہا ہوں عوام کا تو میں کیا کروں آپ اتنی بات تو سمجھ نہیں رہے کہ مجھے بولنے دیں میری باری کی اوپر اگر آپ اتنی بات سمجھیں پڑھے لکھے آدمی ہو کے تو میں سمجھوں گا کہ بڑی بات عوام بھی سمجھ جائے گی آپ تو میری بات سمجھ نہیں رہے کہ میری باری پہ میں بولوں اپنی باری پہ آپ بولیں آپ سے منصور نے آپ سے منصور نے سوال پوچھا کہ آپ کو سجیشن دیں ایک اللہ والی سجیشن آپ پیش نہیں کر سکے سارا مسلمک نورو پیپلز پارٹی کا بیانے ہی یہاں پڑھ کے آپ جا رہے ہیں ایک بات آپ سے میں سیکھ کے نہیں جا رہا ہوں آپ کو جنرل سیکٹی کسان رابطہ کمیٹی ہے ایک زیرو آپ نے کسان کی بات نہیں کی جی ہم کرنٹا کہوں بھائی جاں میری آپ سنیں اب آپ خموشی سے میری بات سنیں کمار آپ نے کیا ہے نا بڑھاتے اب سن لے نا میری بات دیکھیں منصور اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی آپ سکتے ہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے منصور دیکھئے ان کو سن جائے نا مجھے بولنے دینے منصور دیکھئے میں نے آپ کے سامنے اس بات کا عیادہ کیا ہے اور اس کو معنی ہے کہ حالات اس طرح سے بہتر نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ یہ تلق فیصلے جو کیے جا رہے ہیں یہ کڑوے گھونٹ جو پیے جا رہے ہیں انشاءاللہ اسی سے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی جو قومیں بڑی بڑی بنی ہیں ٹرکی کا مادل لینے اس ریجن کے اندر سات سال انہوں نے اپنی غربت سے وہ لڑے ہیں پھر جاک ان کے کرزیں اتریں بہت شکریہ بسرہ صاحب پروگرام کا وقت اپنے ختم پہنچتا ہے امارے ساتھ فاروق تاریخ صاحب موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ یقیناً جو ہے وہ تک فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف قوموں میں تاریخ میں جو ہے وہ مشکل وقت پڑے ہیں لیکن وہاں لیڈرشپ نے جو ہے وہ مکمل ویجن کے ساتھ اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے آگے چلنے کا فیصلہ کرا پاکستان میں جس چیز کا فقدان نظر آتا ہے وہ یقیناً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ لیڈرشپ کا فقدان ہے جو ابھی تک پوری قوم کو اعتماد میں لے کے آگے چلنے کا کوئی لاعمل جو ہے وہ نہیں دے سکی ہے مستقبل کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئندہ آنے والے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے اور پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بہتر کوئی جو ہے وہ معاملات تیہ کر سکے گی اس کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختصام کو پہنچتا ہے منصور خان کو اجازت دیجئے اسلام علیکم موسیقی